آج سلام کون دوستو آپ دیکھ رہا انبوکس پر آب جیوٹویو چینل دوستو آج کیا انبوکسنگ کرنے والے ہیں سپارکس کی لیٹس ڈیوائس سپارکس نیو ایلیمن کی سپارکس نیو ایلیمن میں دوستو چار جی پی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی پی انٹرنل سٹوریز اور پرائس کی اگر بات کر لیں تو اٹھائیس ہزار پانچ سر روپے کی ریٹیل پرائس کے ساتھ یہ ڈیوائس لانچ کی گئی ہے مارکیٹ میں آویلیبل ہے پرچیز کرنے کے لیے اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو انبوکس کریں گے اس ڈیوائس کو دیکھیں گے کیسی ڈیوائس ہے کیا سپیکس دیکھئی ہیں اور ساتھ میں آپ کو کیا سیسریز ملتی ہیں تو سب سے پہلے انبوکسنگ کر لیتے ہیں کوئیکسی انبوکسنگ ہوگی اور اس کے بعد ڈیٹیل سے بات کریں گے سپارکس نیو ایلیمن کے بارے میں جی دوستو یہ ہے سپارکس نیو ایلیمن کا باکس سپارکس کی برینڈنگ ہے نیو ایلیمن لکھا گیا ہے سائیڈز کے اوپر جو ہے ہائیلائٹڈ فیچرز کو یہاں پر منشن کیا گیا ہے دونوں سائیڈز پر یہاں پر بیک سائیڈ پر بھی فیچرز لکھے گئے ہیں چار جی بی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بی انٹرنل سٹوریج ہے اور کلر جناب یہاں پر ہمارے پاس فورسٹ گرین کلر ہے سپارک نیو ایلیمن کا تو باکس کو جلدی سے کر لیتے ہیں ان ریپ دوستو باکس ہمارا ان ریپ ہو چکے باکس کرتے ہیں اوپن تو کچھ اس طرح کی پیکجنگ ہمیں ملتی ہے سب سے اوپر ہمیں مل جاتی ہے ڈیوائیس جو کہ نکل نہیں رہی ہے تو اس کو الٹا کر کے نکالتے ہیں نہیں نکل رہی ہے فس ہی بھئی ہے دوائیس فس گئی ہے اوکے جی ڈیوائیس ہماری باہر آگئی ہے سپارک نیو ایلیمن اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ مزید یہاں پر جناب بیک کور ہمیں مل جاتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں باہر تو ٹرانسپیرنٹ سیلیکن کور دیا گیا اس کے علاوہ کچھ پیپر ورک ہے جناب نیکسٹ یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے ایک چارجنگ برک سپارک کی برینڈنگ کے ساتھ اور اٹھارہ ووٹ والی چارجنگ برک یہاں پر دی گئی ہے ایک یہاں پر چارجنگ کیبل مل جاتی ہے سپارک نیو ایلیمن اور یہ ہے اس کا فارسٹ گرین کلر یہ سٹیکر جو ہے میں ریموو کر لیتا ہوں سب سے پہلے یہ فرنٹ والا ریموو کرتے ہیں اور اب بیک والا ریموو کر لیتے ہیں اوکے جسٹیکر میں نے ریموو کر لیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن راؤنڈ شیپ میں کیمرو موڈیول لگایا گیا اسپاس کی برینڈنگ ہے تو ڈیوائس کو میں جلدی سے آن کر لیتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں سیٹ اپ اور اس کے بعد ملتے ہیں جی تو اس انبوکسنگ آپ میں دیکھ لی سپارک نیو ایلیمن کی سب سے پہلے ڈیزائن کے اگر بات کریں تو لائٹ ویٹ ڈیوائس ہے سلیم ہے ڈیوائس اور ڈیزائن بھی ٹھیک ٹھاک ہے آپ بول سکتے ہیں پلاسٹک بیل ڈیزائن میں آتی ہے بیک سائیڈ گلوسی فینش کے ساتھ ہے اور کافی زیادہ فنگر پینٹ میکنٹ ہے کافی فنگر پینٹس جو ہیں یہاں پر لگتے ہیں تو پاؤچ بغیرہ کا آپ کو یوز کرنا پڑے گا یہ فورس گرین کلر ہے اور یہی کلر ایک ہی کلر مارکیٹ میں آویلیبل تھا میں بھی اور بھی کلر ہوں اگر ہوئے تو میں یہاں پر سکرین شاٹ لگا دوں گا لیکن ابھی کے ٹائم پر یہ فورس گرین کلر آویلیبل تھا جو میں نے پرچیز کر لیے جب فیزیکل اوورویو کے اگر بات کر لیں تو اس سائیڈ پہ آپ کو پاور بٹن اور والیوم راکر کیز ملتی ہے سائیڈ ماؤنٹن فنگر پینٹ سینسر یہاں پر دیا گیا اوپر کی طرف کچھ نہیں ہے اس سائیڈ پہ آپ کو سیم ٹری ملتی ہے اور یہاں پر انفارچونیٹلی آپ کو سیم ٹری فل فلیج نہیں ملتی یا تو آپ ڈوال سیم کا یوز کر سکتے ہو یا پھر سنگل سیم اور مایکرو ایسڈی کارڈ کا یوز کر سکتے ہو یہاں پر نیچے کی طرف 3.5 ہو جائے کہ مایک ہے ٹائل سی کی پورٹ ہے اور سپیکر گریل دے گی ہے فرنٹ سائیڈ پہ آپ کو پنچ ہول ڈسپلی مل جاتا ہے کافی زبردست برائٹ ڈسپلی ہے بیک سائیڈ پہ آپ کو ڈوال کیمرہ سیٹم ملتا ہے اور ساتھ میں LED فلیش ہے راؤنڈ ٹائپ کا آپ کو کیمرہ موڈیول یہاں پر مل جاتا ہے اور نیچے سپارکس کی برینڈنگ دی گئی ہے سب سے پہلے ڈسپلی کے اگر بات کر لیں تو دوستو 6.5 انچ کے ایک IPS LCD ڈسپلی یہاں پر لگایا گیا ہے پانچ ہول ڈسپلی ہے کافی زبردست برائٹ ڈس آپ کو مل جاتی ہے اور 90 ہٹس کے ہائی ریفرش ریٹ کے ساتھ آتا ہے اور ریزولیشن کے اگر بات کریں تو 720 پرزلز کے ریزولیشن آپ کو ملتے ہیں اس ڈسپلی میں چین تھوڑی سی بڑی ہے یہاں پر لیکن جو ڈسپلی کی کوالٹی ہے وہ مجھے زبردست لگی ہے اور اس پرائس بریکٹ میں اس پرائس بریکٹ میں یہ ڈیوائس لانچ کی گئی ہے پانچ ہول ڈسپلی آپ کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے جو کہ مجھے اچھا لگا اور ہائی ریفرش ریٹ بھی ہے دوسری نوٹیسیبل چیز اس کے ساتھ ساتھ دوستو برائٹنس مجھے ٹک ٹک لگی ہے آؤڈور انڈور میں وزیبیلٹی آپ کو اچھی مل جائے گی ملٹی میڈیا کے ایکسپرینس بھی آپ کو ٹک ٹک مل جائے گا کوئی ایشو کی بات نہیں ہے تو اچھا ڈسپلی ہے برائٹ ڈسپلی ہے کلر فل زبردست اور ریسپونس جو ہے اس کا وہ بھی مجھے کافی اچھا لگا ہے تچ ریسپونس یوز میں کافی زیادہ سمود ہے کیمرہ کی بات کریں تو ریئر میں ڈوال کیمرہ سیٹ اپ آپ کو مل جاتا ہے پچاس میگا پکزل کا ڈوال کیمرہ سیٹ اپ لگایا گیا اور فرنڈ کیمرہ یہاں پر آپ کو تیرہ میگا پکزل کا ملتا ہے کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو کافی ڈیسنٹ کوالٹی کی ایمیجز اور ویڈیوز اس کے کیمرہ سے مل جائیں گی کچھ سیمپلز میں نے کلک بھی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر شو بھی کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے کیمرہ یہاں پر آپ کو ملنے والے ہیں کلر ایکوریسی ٹھیک لگی ہے اچھے کلرز پنچی کلرز جو ہمیں نکل کر آتے ہیں ایمیجز میں ڈیٹیلز کو بھی کافی اچھے طریقے سے کیپچر کر لیتا ہے لیکن لو لائٹ میں تھوڑا سا مجھے کیمرہ آف لگایا مطلب لو لائٹ میں تھوڑا سٹرگل کرتا ہوا نظر آیا باقی اوورال جو اچھی لائٹن کنڈیشن کی کالٹی ہے وہ زبردستہ پر یہاں پر مل جاتی ہے اور اچھی چیز یہ ہے کہ تیرہ میگا پکزل کا فرنڈ کیمرہ یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے تو سیلفز وغیرہ آپ اچھی ڈیٹیلز لے سکتے ہو باقی باکے وغیرہ یہاں پر آپ کو ٹک ٹاک مل جاتا ہے اور سارے فیچر جو ایک کیمرہ میں ہوتے ہیں آپشن ہوتے ہیں کیمرہ کے اندر وہ سارے آپشن یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں تو اوورال میں اس کو ڈیسنٹ کیمرہ بولوں گا نوٹ بیٹ اتنا برا نہیں ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ اچھا ہے ڈیسنٹ سا اچھا کیمرہ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اٹھائیس ہزار پانچ سو کی رینج میں تو کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ لو ہے تو سپارکس نیو ایلیون کو سپارکس نیو ایلیون میں دوستو آپ کو چار جی بھی ری ملتی ہے ون ٹوئنٹی ایٹ جی بھی انٹرنل سٹوریج ہے مایکرو ایسڈی کارڈ آپ لگا سکتے ہو لیکن اگر ایسڈی کارڈ لگا ہو گئے تو پھر سنگل سیم آپ کو چلانی پڑے گی اور اگر آپ ڈوئل سیم یوز کرنا چاہ رہے ہو تو پھر ایسڈی کارڈ آپ یہاں پر نہیں لگا پا ہو گئے یہ ایک اس کے اندر مجھے بہت ہی عجیب چیز لگی ہے اس ٹائم پر جب تمام ہی فونز میں آپ کو ڈوئل سیم اور مایکرو ایسڈی کارڈ کا فیچر مل رہا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو ہائیبریڈ سیم ٹری ملتی ہے اچھا یہاں پر چپ سیٹ کی بات کر لیں اگر دوستوں تو میڈیٹ ایک ہیلیو جی تھرٹی فائیو کا یہاں پر چپ سیٹ لگایا گیا اور ایک لاکھ پندرہ ہزار کے قریب جو ایک لاکھ پندرہ ہزار کے قریب جو ایک لاکھ پندرہ ہزار کے قریب آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ سی پیو جی پیو میمری اور یو ایکس کا سکور آپ لوگوں کے سامنے ہیں فور جی سپورٹی ڈیوائس ہے فور جی سی میں آپ چلا سکتے ہو اس کے علاوہ بیل ڈیو ٹوٹھ وائ فائی او ٹی جی کا سپورٹ آپ کے یہاں پر مل جاتا ہے پانچ ہزار امیج کی بڑی بیٹری یہاں پر لگائے گی اور اٹھارہ ووٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ آپ کے یہاں پر مل جاتی ہے اور سب سے اچھی چیز کی ٹائپ سی کی پورٹ یہاں پر دی گیا ہے میکرو یو ایس بی والا مزاق یہاں پر نہیں کیا گیا ہے اس فون کے اندر یو اے کی دوستیاں پر بات کریں تو سٹاک انڈروائیڈ آپ کو ملتا ہے جو کہ انڈروائیڈ تھرٹین بیسٹ اور کوئی بھی بلوٹ ویر آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا پری انسٹالڈ اپلیکیشنز یہاں پر نہیں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ بہت اچھی چیز ہے سپیکر ایکوالٹی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کیونکہ کافی لوگ بعد میں بول رہے ہوتے ہیں کہ سپیکر آپ نے چیک نہیں کروایا ہے تو ساؤنڈ میں یہاں پر چلا لیتا ہوں والیوم کو فل کر لیتا ہوں تو نیچے کی طرف سنگل سپیکر دیئے گیا اور ساؤنڈ کوالٹی کافی زبردست ہے بیٹر ساؤنڈ کوالٹی آپ کے ہاں پر مل جاتی ہے سپارکس نیو ایلیون میں تو دوستو ڈیوائس اوورال ٹھیک ہے دکھنے میں ڈیزائن بھی ٹھیک ہے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے جیسے آپ نے سپارکس کے نیو سیمن نیو سیمن ایلٹرا دیکھے ہیں کافی اٹریکٹیو گوڈ ڈیزائن وہاں پر دیکھنے کو مل رہے تھے اس طرح کا اتنا خوبصورت ڈیزائن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے دیکھنے میں گوڈ ہے اور یوز کرنے میں بھی اتنا زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے سمودلی آپ یوز کر سکتے ہو اچھا ڈسپلی آپ کو مل رہا ہے پنچھ ہول ڈسپلی نائنٹی ہرز کا ہے ریفریش ریٹ اور یوز کرنے میں کافی زبردست ہے ڈیوائز میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا ہے کوئی بھی آپ کو ایشو ہینگ وغیرہ کہ یہاں پر نہیں آتا ہے کچھ کمیاں ہیں جو کہ میں نے ویڈیو کے دوران آپ کو بتا دی ہیں جیسے سم ٹری وغیرہ اور اس طرح کی کچھ چیزیں لیکن جس پرائس کیٹگری میں ڈیوائس لانچ کی گیا ہے ٹائس ہزار پانچ سو میں وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں اچھی بھی دی جا رہی ہیں کیمراز میں تھوڑے بہت ایشوز آئیں گے باقی اوورال ڈیوائز پرفیکٹ ہے اگر آپ کو بجٹ ہے چھبیس ٹائس ہزار کا تو آپ اس کو ڈیفنیٹلی کنسیڈر کر سکتے ہیں سپارکس نیو ایلیون کو تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمیٹ باکس مجھے ضرور بتائیے گا تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ساتھ میں بیل آئگن کو دبا لیجئے گا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں فوراں آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو آج کے لئے اتنے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ